بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سے ہم پڑھ رہے ہیں مرفوعات کا بیان اس سے پچھلے سبق میں ہم نے اعراب کا تفصیلی بیان پڑھا تھا اگر آپ نے ابھی تک اعراب کا تفصیلی بیان نہیں پڑھا تو اس سبق کو پڑھنے سے پہلے اعراب کا تفصیلی بیان پڑھ لیں تاکہ آپ کو اس سبق کو سمجھنے میں آسانی ہو تو آئیے اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں مرفوعات مرفوعات یہ جمع ہے مرفوع کی مرفوع وہ اسم ہوتا ہے جس کو عامل نے رفع دیا ہو جیسے کالاللہو نے کالا عامل نے لفظ اللہ کو رفع دیا ہے لہٰذا لفظ اللہ مرفوع اور کالا رافع ہے ہم نے پڑھا تھا مرفوع کہتے ہیں اس اسم کو جس کے آخر میں پیش ہو اللہو یہ دیکھیں اس کے آخر میں پیش ہے تو اس کو یہ آخر میں پیش قالا نے دی ہے قالاللہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لفظ اللہ کے آخر میں پیش ہے یہ جو آخر میں پیش ہے اس کو رفع کہیں گے اور لفظ اللہ کو مرفوع کہیں گے لفظ اللہ کو رفع کس نے دیا ہے قالا نے دیا ہے قالا عامل نے لفظ اللہ کو رفع دیا ہے کالا فیل ہے اور لفظ اللہ اس کا فائل بن رہا ہے مرفوعات آٹھ ہیں یعنی وہ کلمات جن کے آخر میں پیش ہے دمہ ہے رفع ہے وہ کلمات آٹھ ہیں کون کون سے ہیں نمبر ون فائل نمبر ٹو مفعول مالم يسمى فائلو نمبر تھری مبتداء نمبر فور خبر نمبر فائیب افعال ناکسہ یعنی کانہ وغیرہ کا اسم نمبر سکس حروف مشبہ بالفعل یعنی انہ وغیرہ کی خبر نمبر سیون ما والا یعنی ما اور لا مشابہ بلعیسہ کا اسم نمبر ایٹ لا نفی جنس کی خبر مرفوع نمبر ون فائل فائل کہتے ہیں کام کرنے والا فائل کرنے والا فائل وہ اسم ہے کہ جس کی طرف فائل کی نسبت اس طرح ہوتی ہے کہ وہ فائل اس اسم کے ساتھ قائم ہو جیسے قام زیدن یا وہ فائل اس اسم سے صادر ہو جیسے دارابا امرن قام زیدن زید کھڑا ہوا تو زید کی نسبت کھڑے ہونے کے ساتھ ہے دارابا امرن امر نے ذرب لگائی امر سے کام کا صدور ہوا قام زیدن زید کھڑا ہوا ان دونوں مثالوں میں قاما فیل ہے زیدن فائل ہے دارابا فیل ہے امرن فائل ہے زیدن کے آخر میں ہے پیش دمم رفع زیدن مرفو ہے امرن کے آخر میں بھی پیش دمم رفع امرن بھی مرفو زیدن بھی مرفو یہ دونوں فائل بن رہے ہیں یہی ہمارا آج کا سبق ہے کہ فائل مرفو ہوتا ہے مرفو نمبر ون کیا ہے فائل زیدن امرن زید کھڑا ہوا امر نے ضرب لگائی یہ دونوں مرفو ہیں مفعول ما لم یسم ما فائلو یعنی نائب فائل مفعول ما لم یسم ما فائلو ایسا مفعول ہوتا ہے جس کے فائل کا نام معلوم نہ ہو جب ہمیں فیل کا فائل معلوم نہ ہو تو اس فیل کو بلا کیا کہتے ہیں فیل مجہول فیل مجہول وہ فیل ہوتا ہے جس کا فائل معلوم نہ ہو جیسے دوری با امرن امر کو ضرب لگائی گئی یا امر کو مارا گیا تو کس نے مارا ہے ہمیں نہیں معلوم فائل کون ہے ہمیں نہیں معلوم جب فیل کا فائل معلوم نہ ہو تو اس فیل کو فیل مجہول کہتے ہیں دوری با فیل مجہول ہے اور جب مفعول کا فائل معلوم نہ ہو امر کو ضرب لگائی گئی یا امر کو مارا گیا کس نے مارا ہے ہمیں نہیں معلوم فائل کون ہے ہمیں نہیں معلوم تو پھر ایسے مفعول کو مفعول مالم یسمہ فائلو کہتے ہیں امرن مفعول مالم یسمہ فائلو یعنی نائب فائل ہے اور دوری با فیل مجہول ہے مفعول مالم یسمہ فائلو یا نائب فائل یہ بھی مرفوع ہوتا ہے مفعول مالم یسمہ فائلو جو فیل مجہول کا نائب فائل بنتا ہے وہ بھی مرفوع ہوتا ہے یعنی مفعول مالم یسمہ فائلو کے آخر میں پیش ہے دمہ ہے رفع ہے مقتداء اور خبر کا بیان جملہ اسمیہ بھی ہوتا ہے اور فیلیہ بھی ہوتا ہے جب جملہ فیل سے شروع ہو تو وہ جملہ فیلیہ کہلاتا ہے جب اسم سے شروع ہو تو جملہ اسمیہ کہلاتا ہے جیسے دارابہ زیدن زید نے زرب لگائی دارابہ فیل ہے فیل ماضی تو یہ جملہ کونسا ہے جملہ فیلیہ ہے جملہ فیلیہ کے پہلے جز کو فیل اور دوسرے جز کو فائل کہتے ہیں زیدن جمیلن زید خوبصورت ہے تو زیدن اسم ہے یہ جملہ کونسا ہے اسمیہ ہے جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو مبتداء اور دوسرے کو خبر کہتے ہیں زیدن مبتداء ہے اور جمیلن خبر ہے یہی ہمارا آج کا موضوع ہے کہ مبتداء اور خبر یہ دونوں مرفوع ہوتے ہیں ان کے آخر میں پیش ہے دمہ ہے رفع ہے مرفوع ہوں گے مرفوع نمبر تین ہے مبتداء اور خبر یہ دونوں مرفوع ہوتے ہیں اسی طرح آپ دیکھیں قام زیدن زید کھڑا ہوا قام فیل زیدن فائل یہ جملہ کونسا ہے جملہ فیلیہ جملہ فیلیہ وہ ہے کہ جس کا پہلا جز فیل ہو اور دوسرے جز کو فائل کہتے ہیں قام فیل زیدن فائل جملہ فیلیہ اسی طرح دیکھیں اللہ ایک ہے پہلا جز اسم تو یہ جملہ کونسا ہے جملہ اسمیہ ہے جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو مبتداء کہتے ہیں اور دوسرے کو خبر کہتے ہیں اللہ ایک ہے لفظ اللہ مبتداء ہے اور آخادن خبر ہے دونوں کے آخر میں پیش ہے دمہ ہے رفع ہے دونوں کے دونوں مرفوع ہیں یہی ہمارا آج کا سبق ہے اب آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ دارو بہ بکرون بکر نے ذرب لگائی یہ جملہ اسمیہ ہے یا فیلیہ ہے اس کے پہلے جز کو کیا کہیں گے اور دوسرے جز کو کیا کہیں گے زید عالم ہے یہ جملہ اسمیہ ہے یا فیلیہ ہے اس کے پہلے جزب کو کیا کہیں گے اور دوسرے جزب کو کیا کہیں گے مرفو نمبر پانچ افعال ناقصہ کا اسم افعال ناقصہ وہ فیل ہیں جو عموماً اکیلے فائل کے ساتھ مکمل معنی نہیں دیتے بلکہ ان کے ساتھ کوئی فیل یا اسم خبر کی صورت میں آتا ہے جیسے کان زید عالم ہے فیل لازم اور فیل متعددی کی بحث میں پڑے بغیر ویسے تو قائدہ یہ ہے کہ فیل اور فائل کے ملنے سے جملہ مکمل ہو جاتا ہے جیسے دورابہ زیدن زید نے ضرب لگائی اب یہاں پر یہ جملہ مکمل ہو گیا ہے لیکن کان زیدن کان فیل ناقص ہے یہاں پر فیل ناقص اور فائل کے ملنے سے جملہ مکمل نہیں ہوا جملہ مکمل کرنے کے لیے آگے ہمیں کسی اور فیل یا اسم کی ضرورت پڑتی ہے خبر کی صورت میں تو افعال ناقصہ وہ فیل ہوتے ہیں جو فائل کے ساتھ مل کر اپنا مکمل معنی نہیں دیتے بلکہ ان کو اپنا مکمل معنی دینے کے لیے کسی اور فیل یا اسم کی ضرورت پڑتی ہے خبر کی صورت میں خبر کے بارے میں آپ پچھلے سبت میں پڑھ چکے ہیں بھلا کہاں پہ پڑھا تھا جملہ اسمیہ میں کہ جملہ اسمیہ کا پہلا جز مبتدا ہوتا ہے اور دوسرا خبر ہوتا ہے جملہ اسمیہ بھی ہوتا ہے اور فیلیہ بھی ہوتا ہے جب جملہ فیل سے شروع ہو تو وہ جملہ فیلیہ کہلاتا ہے جب اسم سے شروع ہو تو جملہ اسمیہ کہلاتا ہے جیسے دارابہ زیدن زید نے ضرب لگائی دارابہ فیل ہے فیل ماضی تو یہ جملہ کونسا ہے جملہ فیلیہ ہے جملہ فیلیہ کے پہلے جز کو فیل اور دوسرے جز کو فائل کہتے ہیں زیدن جمیلن زید خوبصورت ہے تو زیدن اسم ہے یہ جملہ کونسا ہے اسمیہ ہے جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو مبتدہ اور دوسرے کو خبر کہتے ہیں زیدن مبتدہ ہے اور جمیلن خبر ہے اب نہائی امپورٹنٹ بات یاد رکھیں افعال ناقصہ جملہ اسمیہ یعنی مبتدہ اور خبر پر داخل ہوتے ہیں اور مبتدہ کو اپنا اسم بنا کر رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں جیسے زیدن جمیلن زید اسم ہے جملہ اسم سے شروع ہو رہا ہے تو یہ جملہ اسمیہ ہے افعال ناقصہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں یعنی جملہ اسمیہ سے پہلے افعال ناقصہ آتے ہیں تو یہ جملہ اسمیہ ہے زیدن جمیلن اس سے پہلے افعال ناقصہ میں سے کانا لگایا جب کانا لگائیں گے تو پھر زیدن جمیلن ہو جائے گا افعال ناقصہ جملہ اسمیہ یعنی مبتدہ اور خبر پر داخل ہوتے ہیں مبتدہ اور خبر سے پہلے آتے ہیں مبتدہ یعنی اسم کو رفع دیتے ہیں آخر میں پیش دیتے ہیں دمہ دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں کانا زید جمیلا اسی طرح قرآن پاک میں ہے کانا اللہ علیمن حکیما تو کانا فعل ناقص ہے اور اس کا اسم لفظ اللہ اس پر پیش ہے دمہ ہے مرفو ہے مرفو نمبر پانچ ہے افعال ناقصہ کا اسم نوٹ فرمالیں افعال ناقصہ کبھی کبھی فیل تام کی طرح بھی استعمال ہو سکتے ہیں جیسے کانا مطورن بارش ہوئی افعال ناقصہ سترہ ہیں کانا صارا ظلہ باتا اصبہ اضحا امسا عادا آدھا غدا راہ ما زالا ما انفکا ما باریحا ما فتیہ ما داما لیسا مرفوات میں افعال ناقصہ کا بیان مکمل ہوا ان سترہ افعال ناقصہ کے میننگز اور ان کا عمل انشاءاللہ ہم بعد میں الگ سے افعال ناقصہ کا ڈیٹیل سے بیان پڑھیں گے تو اس میں ان تمام سترہ کے سترہ افعال ناقصہ کے میننگز اور عمل پڑھ لیں گے مرفو نمبر سکس حروف مشباب الفیل کی خبر حروف مشباب الفیل کی خبر مرفو ہوتی ہے حروف مشباب الفیل چھے ہیں کون کون سے اِنَّا اَنَّا كَأَنَّا لَاكِنَّا لَيْتَا لَعَلَّا حروف مشباب الفیل افعال ناقصہ کی طرح جملہ اسمیہ یعنی مبتداء اور خبر پڑھ ہی داخل ہوتے ہیں لیکن حروف مشباب الفیل مبتداء کو نصب یعنی آخر میں زبر اور خبر کو رفع یعنی آخر میں پیش دیتے ہیں جیسے اِنَّا زَئِدًا جَمِيلٌ اِنَّا حروف مشباب الفیل ہے زیدًا اسم ہے جمیلن اس کی خبر ہے تو جمیلن کے آخر میں پیش ہے رفع ہے حروف مشباب الفیل اپنی خبر کو رفع یعنی آخر میں پیش دیتے ہیں جمیلن کے آخر میں دو پیشیں ہیں جمیلن حروف مشباب الفیل اِنَّا کی خبر ہے یہی ہمارا آج کا سبق ہے کہ حروف مشبہ بالفیل کی خبر مرفوع ہوتی ہے چونکہ حروف مشبہ بالفیل کے فیل کی طرح تین حروف ہوتے ہیں اور یہ فیل کی طرح ہی عمل کرتے ہیں اس لیے ان کو حروف مشبہ بالفیل کہتے ہیں بس اتنی سی بات ذہن میں رکھ لیں انشاءاللہ تفصیل بعد میں دیکھیں گے مرفوع نمبر سات ما ولا مشبہ بالعیسہ کا اسم ما ولا دو حروف ہیں جو ما اور لا ہیں یہ عمل کرنے میں لعیسہ کے مشابہ ہوتے ہیں اس لیے ان کو مشابہ بالعیسہ کہتے ہیں ما اور لا مشابہ بالعیسہ بھی مقتداء اور خبر پر داخل ہوتے ہیں یعنی جملہ اسمیہ سے پہلے آتے ہیں مقتداء کو اپنا اسم بنا کر رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں جیسے ما زیدن جمیلن زید خوبصورت نہیں ہے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ایک ہوتا ہے جملہ فیلیہ ایک ہوتا ہے جملہ اسمیہ جملہ فیلیہ وہ ہوتا ہے جس کا پہلا جز فیل ہو جملہ اسمیہ وہ ہوتا ہے جس کا پہلا جز اسم ہو جیسے زیدن جمیلن پہلا جز اسم ہے تو اس کو جملہ اسمیہ کہیں گے جملہ اسمیہ کا پہلا جز مقتداء کہلاتا ہے اور دوسرا جز خبر ما اور لا مشابہ بالعیسہ مقتداء اور خبر یعنی جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں جملہ اسمیہ سے پہلے آتے ہیں جیسے زیدن جمیلن جملہ اسمیہ سے پہلے ما مشابہ بالعیسہ آیا تو اس نے زیدن کو رفا اور جمیلن کو نصب دے دیا ما زیدن جمیلن اسی طرح شاجرم مصمرن فی الحدیقہ تیسے لا شاجرم مصمرن فی الحدیقہ مرفوع نمبر آٹھ لائے نفی جنس کی خبر لائے نفی جنس یہ لا جنس کی نفی کے لیے آتا ہے مقتداء اور خبر پر داخل ہوتا ہے یعنی جملہ اسمیہ سے پہلے آتا ہے اور مقتداء کو اپنا اسم بنا کر نصب دیتا ہے اور خبر کو اپنی خبر بنا کر رفا دیتا ہے جیسے لا راجل قائم کوئی مرد کھڑا نہیں ہے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں ایک ہوتا ہے جملہ اسمیہ ایک ہوتا ہے جملہ فیلیہ جملہ اسمیہ رجل قائم سے پہلے لا نفی جنس کا اضافہ کیا تو یہ بن گیا لا رجل قائم کوئی مرد کھڑا نہیں ہے اس لا نے جنس کی نفی کر دی کوئی مرد کھڑا نہیں ہے اس طرح ہمارا مرفوعات کا بیان مکمل ہوا جزاکم اللہ مجھے 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 موسیقی